فیصل وارڈا صاحب آپ کے خیال میں اس محرکات کیا ہیں حملے کے چینی وزیراعظم کل ہی پاکستان آئے تھا اور کل یہ واقعہ پیش آئے اور حافظ صاحب نے جو اشارہ کیا ہے وہ بہت سارے جو سٹیٹیجک معاملات کے اوپر انالیسز کرتے ہیں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سی پیک کو تو قابل قبول ہے ہی نہیں ہے ہٹو نہیں ہونا تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ ندیم ملک صاحب سب سے پہلے تو عمداللہ صاحب سے افسوس اس کے معصوم لوگ مارے گئے اللہ ان کو اجنل نصیب کرے اور یہ ایک بزدرانہ عمل ہے جو پاکستان میں ادھر ادھر چلتا رہتا ہے لیکن یہاں بہت ساری شاہدتیں ہوئیں ایک کی ہو یا سو کی ہو تکلیف دے عمل ہے لیکن دیکھیں سی پیک تو بن گئی رہے گا اور اس میں تو اللہ کے حکم سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن جو عمداللہ صاحب نے یہ جگہ سے اشارہ کیا ہے وہ میں بات کو گری کرتا ہوں کہ اس کو روکنے کے لیے بہت سارے طریقے کار بہت ساری ڈسٹربنز بہت ساری فانانشل ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہے لیکن ان سب چیزوں کو اڈریس کرنے والے لوگ کون ہیں ان سب چیزوں کو میڈیئٹ کرنے والے لوگ کون ہیں حکومت وقت جو اس وقت کی بھی حکومت ہو وہ کیوں نہیں کر پاری وہ کیوں نہیں کر سکری دیکھیں بہت بڑا دن ہے کہ چائنا کا ڈیلیگیشن ہمارے ملک میں خوش آئین بات ہے لیکن اسی وجہ اسی تازہ رہا دو دن ہمارے اس شہر میں چھٹی دے دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ عجیب سے قویسٹنز ہیں نا جن کو ایڈرس کرنا بہت ضروری ہے یہ جب ہمارے نورتھ وزیرستان میں آپریشن نہیں کیا جاتا تھا تو سوال بار بار اٹھتا تھا کہ آپریشن کیوں نہیں ہوئی رہا پھر آپ نے ذر بیعض کیا آپ نے نورتھ کو بھی کلیئر کیا جو ٹی ٹی پی کے لوگ بورڈر کروس کر کے ادھر چلے گئے تھے ٹی ٹی پی کو واپس سبات کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ کے دور حکومت میں ہوا وہ لوگ آئے یہاں آمن دوبارہ خراب ہوا اور اب ایک بقاعدہ رسہ کشی والی کیفیت ہے دائش آتی ہے جے یو آئی کو ہٹ کر جاتی ہے دائش آتی ہے تو وہ گروپ جن کو انہیں لگتا ہے کہ یہ طالبان سے پرو ہیں ان کو ہٹ کرتی ہے ادھر سے طالبان آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مخالف گروپ ہے اس کو ہٹ کرو ہمارا تو مزاق نہیں بن گیا آکے ہمارے لوگوں کو مارے جائے دیکھیں دیمارک صاحب اس کا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ ساری چیزیں سمیت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے سارے ایکسپائرڈ لیڈرز ہیں جن ایکسپائرڈ لیڈرز کا میں بار بار کہتا ہوں ایکسپائری ڈیٹ جا چکی ہے جو ان کے اپدے فریم سر یہ خالی سیاسی لیڈروں کا فیصلہ نہیں تھا معذرت کے ساتھ اس کے اندر جب تک آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی انپورٹ نہ نو آپ اس پر فیصلہ نہیں کرتے دیکھیں تو پھر مزید اس کی ٹیکنکالٹی اس کے اندر تو مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے لیکن با ان لاج کیونکہ ہم سو کال ڈیموکرسی میں رہتے ہیں تو یہ تو ڈیموکراتک گورنمنٹ کا کام ہے چاہے وہ میری گورنمنٹ آپ کیوں ان کی تیٹی کو دوبارہ لانے کا فیصلہ کس نے کیا تھا پاکستان not to my knowledge not to my knowledge ہمیں اس کا فائدہ ہو ہے کہ نقصان ہوئے دیکھیں اگر آپ ایسے کسی بھی امن دشمن ناصر کو کسی بھی مورک پہ لانے کی ایجاد دیتے تو اس کا نقصار ہی ہوتا ہے فائدہ تو نہیں ہوتا ہے